اس ہسپتال میں جمبو کشمیٹ سے لوگوں میں بہت ضرورتی ہے لیکن کچھ کمیاں ہیں کچھ بزوریاں ہیں جیسے کہ آج پروگرام کے ذات پر دیریکٹر صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا ایک تو سٹمس کی جو خودمختاری تھی وہ خودمختاری ان سے لے گئی اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے ان کا اپنا انجنئرنگ ون تھا اس کو واپس بحال کرنا ہے ان کی پرکیورمنٹ میڈیکل سپلائی کورپریشن کے ذریعے ہوتی ہے لیکن اس میں ڈیلیز بہت زیادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل سپلائیز کورپریشن ہی پرکیورمنٹ کرے لیکن وقت کی اس میں سیما ہونی چاہیے وقت کی پابندی ہونی چاہیے اب جیسے میں نے آج کہا جہاں پہ بھی ہم سکمز کی مدد کر سکیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو مریض ہیں وہ یہیں علاج حاصل کر سکیں اور ان کو دلی بھمبائی چندگاڑ وغیرہ جانے کی ضرورت نا پڑھیں یہ ہماری طور پڑھیں سکتاہ سکتاہی سکتاہی سکر منٹھو پڑھیں گے سکتاہ کرتاہ جیسے ہی سکتاہ جیسے کنسیم سکتاہ جیسے کنسیم جیسے کنسیم سکتاہ مہینکہ کنسیم کنسیم جیسے کنسیم کسیم انتظر جیسم موال ہمارے ہمارے قسلا کی تک کبھی فعلیٰ میں خریدت نہیں دا لیکن لوگ سمجھ بھی چیزیں ہیں ہمارے لہنے دنیا کی کوئی دیکھنے کیا کیا ہے کہسکہ کے ساتھ اگر دنیا کیا کیا ہے کہ تک خراب میں ، لازم کاری پیچھوں کہ لنے کے ساتھ میں لیکنیں کہ تانت نے جما ساتھی کاری سے پنجاب بنید کے ساتھ ایک ساتھ امینہ اور بڑی لڑائی لڑنی ہے اور وہ لڑائی جمہو کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ حاصل ہو ہمیں وہ لڑائی لڑنی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ مزیری آزم صاحب نے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بادا کیا ہمارے ساتھ ہیں جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ پارلمنٹ الیکشن کے دوران اور اس کے بعد الیکشن اسمبلی الیکشن کے دوران ان دونوں انتقابات میں جمہو کشمیر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہیں پہ بھی شکایت نہیں آئی کہ ان کو مجبوراں پولنگ بوت میں لے کے ان سے ووٹ ڈلوائے گئے اپنی مرضی سے گئے انہوں نے اس الیکشن کو کامیاب کیا اس امید کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے بالخصوص ریاست کا درجہ واپس ملنے کا وہ ہمیں واپس ملے گا اب وزیراعظم صاحب ہومنسٹ صاحب مہاراشترہ جارخن ان چیزوں میں تھوڑے بیزی تھے اب ان کو وہاں سے فرصت ملی ہے تو اب ان سے بات کی جائے گی تاکہ جل سے جل جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس ملے اس کے بارے میں نیشنل کانفرنس نے بھی بات کی ہماری لیڈروں نے بھی بات کی اس ملک میں ہر کسی مذہب کے لوگوں کو رہنے کی کھلی چھوٹ ہے ہمارے آئین میں ایک لفظ ہے سیکیولر جب تک وہ لفظ ہمارے آئین میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب کوئی بھی ہو یا ہمارا مذہب اگر ہم کسی بھی مذہب کو نہ مانے تب بھی ہمارا اس ملک میں آزادی سے رہنے کا حق ہے اب یہ کیوں ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت ہمارے جرزگاہوں کو ہماری مسجدوں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے بار بار یہ کہا ہے ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہو آپ مسلمانوں کو اپیز نہیں کرو گے مت کر یہ اپیز ہم اپیزمنٹ نہیں مانگتے لیکن اپیزمنٹ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں نشانہ بنائیے ٹھیک ہے جب تک ہے اس کو سیکیور رکھئے اگر نہیں رکھنا ہے تو چلیے نا آپ پارلیمنٹ سے اگر اس کو نکال سکتے ہیں نکال لیے پھر کیا ہے